سولہ دسمبر پاکستانی تاریخ کا بدترین واقعہ ایک ایسا سانحہ جس نے بطن عزیز کے ہر شخص کے دل پر علمناک نقوش چھوڑ دیئے ایک ایسا وحشیانہ عمل جس میں نننے پھولوں کو دہشتگردی کا نچانہ بنایا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا ایسا وحشیانہ عمل کرنے والے لوگ ان کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے یہ تو انسانیت کے زمرے پر بھی نہیں آتا ہے ایسے لوگ جنہوں نے ننے ننے بچوں پر ظلم کی انتہا کر دی ان ننے پھولوں پر ظلم کیا جو اپنا دفاعی نہیں کر سکتے تھے ایسا ایک واقعہ جس کی وجہ سے ہر شخص خون کے آنسو رو رہا تھا اس ایک واقعہ نے ہزاروں ماہوں کی گود جار دی اس دہشتگردی کے واقعے نے پاکستانی عمام کو دہشتگردی کے خلاف متحد کر دیا ایک ایسا واقعہ جسے آج بھی یاد کریں تو روک کام چاہتی ہے سلام ہے ان ماہوں کو جن کے ننے ننے بچے اس ملک کے لئے شہید ہو کر آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کو یاد کرتے رہیں گے ایک ایسی ظلم کی آندھی چلی جس نے کئی ننی ننی جانے لے لی کتنے ماں باپ کا بڑاپے کا سہارا چھین لیا کتنے والدین جو آج بھی اس دکھ میں مطلع ہیں آپ میں اور ہم سب مل کر آج بھی ان ننے ننے بچوں کے لئے دعا کریں کہ خدا ان کو ہمیشہ جنت میں جگہ دے اور ان کے ماں باپ کو سبر دے اور ہم ہمیشہ ہمارے ہاتھ ہمیشہ ان کے لئے دعا کے لئے اٹھیں اور یہ ملک ہمیشہ ان ننے ننے بچوں کو یاد رکھیں جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جانے گربان کر دی